تھیبس کا قدیم شہر جو اب جدید دور کا لکسر ہے کسی زمانے میں مصر کی نئی بادشاہی کا شاندار دارالحکومت تھا جسے دیوتا امون کے شہر کے طور پر تظیم کیا جاتا تھا یہ دریائے نیل کے دونوں کناروں پر پڑا ہے جس کے مشرق میں زندہ شہر اور مغرب میں وسیع القدس ہے جو موت کے بعد کی زندگی میں مصریوں کے عقیدے کا ثبوت ہے تھیبس کی ظاہری شان و شوقت اور تقدس سے نشان زد تھا مشرقی کنارہ کرناک اور لکسر کے شاندار مندروں کا گھر تھا جہاں پجاریوں، کاتبوں اور عام لوگوں کی بھرمار تھی مغربی کنارہ، ماردوں کا شہر، سہرائی پہاڑیوں کا ایک خاموش پھیلاؤ تھا جو شاہی مقبروں اور مردہ خانے کے مندروں کی طرف سے نشان زد تھا جس میں وادی آفکنگز اور وادی آفکوئنز شامل ہے تھیبس کے قدیم مقبر محض اخری آرام گاہوں سے زیادہ تھے وہ باد کی زندگی کے دروازے تھے جو فیرونوں کی روحوں کے لیے عبدیت کو محفوظ بنانی کے لیے بنائے گئے تھے تھیبن کی پہاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی وادی آفکنگز، اٹھارہ، انیسو اور بیسو خاندان کے بادشاہوں کی تدفین کی جگہ تھی ہر مقبرہ ایک زیر زمین محل تھا جو مصری افسانوں اور روزمرہ کی زندگی کے مناظر سے مزین تھا جس کا مقصد میت کی انڈرولڈ کے ذریعے رہنمائی کرنا تھا مقبر تعمیراتی اجائبات تھے جو چونے کے پتھر کی تہمیں گہرائی میں تراشے گئے تھے جن میں گزرگاہیں تدفین کے حجروں کی طرف جاتی تھی دیواروں کو آروگلفز اور وشد پینٹنگز سے ڈھامپ دیا گیا تھا جنہوں نے ہزاروں سالوں سے اپنے رنگوں کو برقرار رکھا ہے ان میں سے سب سے مشہور تو تنخمون کا مقبرہ ہے جو تقریباً برقرار ہے اس کے خزانے تھیبان کے شاہی خاندان کی دولت کی ایک جھلک فراہم کرتے ہیں تھیبس کے مقبرے میں مردہ خانے کے مندر بھی شامل تھے جیسے دیر البحری میں ملکہ ہٹشپسٹ کا چھت والا مندر جو زمینی اور الہی کے درمیان ایک پل کے طور پر کھڑا تھا یہ مندر عبادت اور نظرانے کے مقامات تھے جو کہ زندہ دنیا میں فرونوں کی مسلسل موجودگی کو یقینی بناتے تھے تھیبس کی ظاہری شکل اس کی کائناتی اہمیت کی اککاس تھی شہر کو آسمانی درستگی کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا اس کا مرکزی مہور موسم سرمہ میں تلو آفتاب کے ساتھ منسلک تھا دریائے نیل شہر اور مقبرے کے درمیان بہتا ہے جو زندگی سے موت اور دوبارہ جنم تک کے سفر کی علامتی نمائندگی کرتا ہے تھیبس کا زوال نئی بادشاہی کے خاتمے کے ساتھ شروع ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مندر اور مقبرے خراب ہو گئے پھر بھی اس ایک زمانے کے عظیم شہر کی باقیات دنیا کو مسہور کرتی رہتی ہیں آج تھیبس یونسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کی جگہ ہے اس کے قدیم مقبرے مصر کے فرونوں کی پائیدار میراس اور استحزیب کے ثبوت کے طور پر کھڑے ہیں جس کی وہ قیادت کرتے تھے آخر میں تھیبس کے قدیم مقبرے صرف مرنے والوں کی یادگار نہیں ہے وہ اعتقاد طاقت اور فنکاری کی تاریخ ہے شہر کی ظاہری شکل زندگی اور موت کے جوڑ کے ساتھ قدیم مصر کے عبدیت کے تصور کی ایک طاقتور علامت بنی ہوئی ہے تھیبس اپنی خاموشی میں اب بھی اس شان و شوکت کی بات کرتا ہے جو مصر تھا موسیقی